مقبوضہ جمہور کشمیر کے عوام انہوں نے نشان دہی کی کہ مقبوضہ جمہور کشمیر کی سنگین صورتحال پر اقوام مدہدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی مجرمانہ خاموشی نے بھارت کو کشمیریوں پر مظالم جاری رکھنے کی شہدی ہے نئی محمد خان نے تنازع کشمیر کو اقوام مدہدہ کی قراردادوں کے تحت فوری طور پر حل کرنے پر زور دیا تاکہ کشمیریوں کو بھارتی ظلم ستم سے بچائے جا سکے کشمیری حریت رہنمہ محمد یاسین ملک بھارتی کینگرو عدالتوں کی طرف سے انصاف اور منصفانہ ٹرائل نہ ملنے پر ٹیہار جیل میں بو خرطال پر ہیں انہیں بھارتی عدالت نے روان برس پچیس مئی کو درج جوٹے مقدمات میں عمر قید کی سزا سنائی تھی لیوریشن فرنٹ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ محمد یاسین ملک نے اپنے خلاب درج جوٹے مقدمات میں عدالت میں از خود پیش ہونے کے لیے بھارتی حکومت کو خط لکھا تھا انہوں نے خود گواہوں پر جرہ کی درخواست بھی کی تھی اور کہا تھا کہ اگر بھارتی حکومت نے ان کی درخواست قبول نہ کی تو وہ بو خرطال پر بیٹھیں گے پل جماعتی حریت کانفنس کے سینئر محبوس رہنما عبدالصمت انقلابی کے اہل کھانا نے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ ان کی والدہ شدید علیل ہیں اور انہیں سری نگر کے سورہ ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے لوہیکین نے سری نگر میں اپنے بیان میں کہا ہے کہ عبدالصمت انقلابی بھارتی ریاست اتر پردیش کی وارنسی جیل میں نظر بن ہیں انہوں نے حکام پر زور دیا کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے تاکہ وہ ہسپتال میں اپنی علیل والدہ کی دیکھ بال کر سکیں نرندر موڈی کی فستائی بھارتی حکومت مقبوز جمہور کشمیر کو بھارت کے رنگ میں رنگنے اور علاقے کی مسلم شناکت کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے اس سلسلے میں اپنے تازہ ترین اقدام میں موڈی حکومت نے سرکاری اداروں کے نام بدل کر بھارتی فورسز کے ان اہلکاروں اور معروف شخصیات کے ناموں پر رکھنے کی منظوری دی ہے جو علاقے میں مختلف حملوں میں حلاق ہو چکے ہیں حضرت بھارتی ریاست کرناٹک کے جنوب زلہ کنڈا کے علاقے بیلارے میں ہندوتو تنظیم بجرنگ دل کے کارکنوں نے ایک حملے میں ایک 18 سالہ مسلمان نوجوان کو قتل کر دیا مقتول کی شناکت مسعود کے نام سے ہوئی ہے گینیڈا کی پچاسے زائد سرکردہ شخصیات نے بھارتی صدر رامنات کومند اور چیپ جسٹس اینوے رمنا کے نام اپنے خطوط میں بھارت کی سکڑتی ہوئی جمہوریت پر تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے انسانی حقوق کی کارکن تیستہ ستلوار اور بھارتی پولیس سروس کے ریٹائیڈ اپسر آر بی سری کمار کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا جنہ 2002 میں بھارتی ریاست گجرات میں مسلم کچھ فسادات میں اس وقت کے وزیرالہ نرندر موجی کے کردار کی طرف سے اشارہ کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا تیستہ ستلوار نے فسادات کے کیس میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے نرندر موجی سمیت چونسٹھ افراد کو بری کیے جانے کو بھی بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا